اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں کافی بڑی خبر ان تمام پاکستانی بائیوں کے لیے ان تمام وہ ممالک لوگوں کے لیے جن پہ ابھی تک سفری پبندی نہیں ختم کی گئی اور وہ ڈائریک سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوش خبری آ چکی ہے سعودی حکومت کی جانب سے بہت ہی بڑا اعلان کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیرون ملک سے سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور بڑی خوش خبری آ تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کیا ہے چاہے وہ اکامہ ہولڈر افراد ہیں نئے ورک ویزا والے ہیں فیملی یا پھر وزر ویزا والے ہیں اور سعودی عرب کا جل سے جل سفر کرنا چاہتے ہیں تو سعودی حکومت کی جانب سے بہت ہی بڑا گرین سگنل دیا گیا ہے فلائٹس کے ریلیٹر آگے چل کے تمام تفصیلات سے بات کریں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یوٹیوب چینل کو سسکرائب اور ساتھ میں دے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی اور جل پہنچ سکے اور سپورٹ کے طور پر آپ نے اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرنا ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈومیسٹک فلائٹس کے ریلیٹر بہت ہی بڑی خبر نکل کے سامنے آئی ہے پبندیاں ختم کی جا رہی ہیں سعودی شہری ان ممالک کے اندر بھی سفر کر سکتے ہیں جن کو ریڈل لسٹ کیا گیا ہے اب اس سے صاف صاف اور واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی جلد اور ان تمام ممالک کے لیے جن پہ ابھی تک سفری پبندی ختم نہیں کی گئی اور ڈائرکٹ نارمل فلائٹ اپریشن کو بحال نہیں کیا گا ان کے لیے بہت ہی جلد نارمل فلائٹ اپریشن کو بحال کر دیا جا گی تس اکتوبر سے ان تمام تر لوگوں پر پبندی لگا دی جائے گی جو فلی ویگسینیٹر نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ전�ہ ان تمام لوگوں کے لیے سفری پبندی کو ختم کر دیا جائے گا جو کہ فلی ویگسینیٹر ہیں اب بہت ہی جلد بہت ہی کم دن رہ چکے ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے آپ انتظار کریں اب تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا اور خوشائن فیصلہ نکل کے آئے گا اور اکتوبر کے مہینے کے اندر اندر ہی تمام لوگوں کے لیے فلائٹ آپریشن کو بحال کر دیا